آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکھل کس دن پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی نگر نگم ہیریٹیز میں جمین آونٹن سے جو پورا ماملہ جڑا ہوا تھا جس میں آرٹی آئی کارکرٹا فرمود کمار شرما نے بڑے کھلاسے کیے تھے آج اسی خبر پر ہمارے ساتھ باتچیٹ کے لیے نگر نگم ہیریٹیز کے وارڈ 34 سے پارسد سوہاس ویاس جی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں سبازی سب سے پہلے تو آپ کا سٹوڈیو میں سواگت ہے میں سبازی آپ سے سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جس پرکار سے نو ایمپیریل جو ہسپیٹل ہے اس کو جمین آونٹن میں جو جم کر فرجی وارڈ کیا گیا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھو نگر نگم ہیریٹیز کے اندر یہ جو کانوٹیا ہسپیٹل کو بستار کے لیے جگہ تھی اس میں پورے پرکرن میں جب میں نے دیکھا تو اس میں کہیں 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 فرجی وارڈ ہے اس میں نگر نگم کے جو ادھیکاری ہیں ان کی ملی بھگت کے بینا یہ کام ہونا سمباؤ نہیں ہے میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ اب تک جتنے جن پرتینیدی اس چھیتر میں ہوئے ہیں سب نے کانوٹیا وستار کو لے کر اس جگہ کو آرکشت کر رکھا تھا کسی نے اس طریقے کے پریاس نہیں کی یہ سب کو پتا تھا کہ جس طرح سے جن سنکیا کی بردی اس چھیتر میں ہو رہی ہے لگاتار تو ایس ایم ایس ہسپٹیل کے بعد اگر کوئی جلہ اس طرح پر اگر بڑا ہسپٹیل ہے تو کانوٹیا ہسپٹیل ہے یہ جگہ آرکشتی جی لگن نگر نگم کے ادھیکاریوں اور کرمچاریوں نے میلی بھگت کر کے یہ زمین کو نیجی ہسپٹیل کو بیچ دیا کوئی ایک بہت شرمناک گھٹنا ہے اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے ان نگم کے ادھیکاریوں کو آگا کر دینا چاہتا ہوں کہ اب پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے آپ کی جو کتھنی اور کنڈی کے جو فرق ہیں اس سے پہلے آپ نے کر لیے اب یہ برداس نہیں ہوگا جو بھی ادھیکاری اس کے اندر دوسی پایا جائے گا اور اس میں میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ پردیش میں سرکار آپ کی ہے میر ہے وہ کونگریس کی ہے تو اس پرکار کا فرجی وادہ ہو نا جمین آونٹن کو لے کر تو یہاں آخرکار کس کی میلی بھگت سے یہ پورا کھیل ہوا نگر نگم ہریٹیج کی اندر ہم پچھلے ساڑھے تین سال کا اگر میں کاریٹال دیکھتا ہوں تو کونگریس سرکار کے اندر بھی نگر نگم میں سمیتیوں کا گھٹن نہیں ہوا اب بھاجپا سرکار ہم بھی برابر اس کی مانگ کر رہے ہیں کہ سمیتیوں کا گھٹن ہو جب سمیتیوں کا گھٹن ہوگا تو یہ جو بھی معاملے ہیں وہ سمیتی میں پاس ہو کے سمیتی کے مادیم سے آگے جائیں گے آج جو بھی فائل ہوتی ہے وہ سیدھی میر کے پاس جاتی ہے اور میر اس کے اوپر آدیش کرتی ہے تو سمیتیاں نہیں ہونے کی وجہ سے بھی یہ سب چیزیں کریٹ ہو رہی ہے اور میں اس کی مانگ کرتا ہوں کی نگر نگم ہیڈیٹیج میں جل سے جل سمیتیوں کا گھٹن ہو جس سے اس طرح کے جو برشتہ چار برشتہ چاری جو ادھیکاری کرمچاری لگے ہیں انہوں پہ کہیں کہیں کئی انکس لگایا جاتا ہے سباز زیویرہ آپ سے اگلا سوال یہ بھی ہے کہ سنسطھانک جمین تھی اسے کب آواسیے میں آونٹیت کیا گیا اور کیوں یہ نگم آدھیکاریوں کی کتھنی اور کڑنی کا فرق جو تھا وہ سامنے دکھنے کا ہے ان کی منشہ کچھ اور تھی کیونکہ وہ پہلے کومرشل لینڈ تھی سنسطھانک جمین تھی اس کو آواشیے میں انہوں نے کنورٹ کیا اس سے پہلے اٹھترہ ازار روپے کے ورگچ کے بھاو سے اس کی نیلامی ہونے کی تھی بعد میں ساٹھ ازار روپے میں کیا یہ سارے جانچ کے بھی شہر اٹھارہ ازار کا جو آیا ہے آکڑا اس میں جو فرق آیا ہے پہلے اور دوسرے بار کا جو اوکشن ہے اس میں تو جس پرکار سے آپ بتا رہے ہیں تو آپ جاری رکھی لگاتا یہ جو فرق آیا ہے جو اس میں ان کی منشہ ساپ جائی رہے کہ اس میں کئی نہ کئی نگم عدیکاریوں کی ملی بگستی سارا کھیل ہوا ہے اور یہ جانچ ہو نشپک جانچ ہو اور میں آج آپ کے چینل کے مادیم سے جائپور کی جنتہ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کامٹی عویستہ ریوزنہ کو لے کے ایک سنگر سمیتی کا گھٹن ہو چکا ہے اور سنگر سمیتی نے سانکے تک دھڑنا نگر نگم ہیریٹیج سیویل لائن جون کے باہر ابھی دو دن پہلے دھڑنا دیا ہے اور سنگر سمیتی کے سدشے برابر سمپرک میں ہیں اور آگامی رنیتی کی یوزنہ وہ بنا رہے ہیں سرکار اور پرشاہ سن سمیں رہتے اس کو نرست کر دے اور کامٹی عویستار کو جس پرکار سے میں آپ سے ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ پورا لینڈ سنستانک جمین کے لیے ریزرو تھا پٹو کی شرط یہ تھی کہ نیا نرمان کسی پرکار کا نہیں کیا جائے گا اور پرانا نرمان جو ہے وہی اتھاوت رہے گا کیونکہ یہ بفر ایکو سنسٹیو جون میں آتا ہے جی اس میں نرمان نہیں ہے ابھی ورتمان کے اندر بارنی انترنگ ککس کے آپات کالین استطیق کو دیکھتے ہوئے نگر نگم نے وہاں پر مٹی کے کٹے رکھ رکھے ہیں نگر نگم کے ادھین ہے بھی بھی وہ جمین نگر نگم کے سنسادن وہاں رکھے ہوئے ہیں ٹریکٹر ہیں ٹرولی ہیں جیسی بھی مسینے ہیں جس حساب سے جیپور میں بار کے حالات جو دیکھے ہم نے بارش کے حالات دیکھے تو نگم نے اس کی پورو تیاری اس زمین پر کر رکھی ہے ابھی وہ جمین نگم کے انڈر میں ہیں اور نگر نگم اور نگم پرشاشن اور سرکار چاہے تو اس کو نرست کر کے یہ کامٹیا وستار کو دے سکتے ہیں جی اور اس میں میرا آپ سے اگلا سوال یہ بھی ہے کہ جون کاریالے میں آونٹن سے جڑی ہوئی مول پتر آولی ہے وہ گائب ہو جاتی ہے اور نگم بینا خوج پتر کے آنن فانن میں جمین کا آونٹن کر دیتا ہے یہ کہاں تک یہی میں نے آپ کو پور میں بتایا کہ جب تک نگر نگم سمیتیوں کا گھٹن نہیں ہوگا یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی اگر نگر نگم میں سمیتیاں ہوگی یہ سبابشی بات ہے کہ جو بھی پرکریہ ہوگی وہ سمیتی کے مادم سے ہوگی سمیتی کا چیئرمین ہوگا سمیتی چیئرمین کی کمیٹیاں ہوگی سدشے ہوں گے اس کے ان کے سب کے سائن ہوں گے کہیں جمعہ داری تے ہوگی آج سارے ادھیکار میر کے پاس سرکشت ہیں میر جو چاہے وہ جس پائل پر سائن کر دیتی ہے نہیں چاہے نہیں کر سکتی ہے میر کا بھی آر نگر نگم میں دیکھ رہے ہیں آپ برابر ویروت ہیں کانگریس کے پارشد ہو چاہے بی جے پی کے پارشد ہو چاہے نردلی پارشد ہو سب نے میر کا کلاب ویروت کیا ہے پردرسن کیا دھڑنے دیئے ہیں لیکن جرور اس پر کوئی نہ کوئی آگامی دنوں میں کاروائی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور ہونی بھی چاہیے ایک سوال میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا جب پرمود جی آئے تھے پرمود کمار شرمان جی انہوں نے پورا اس میں کھولاسا کیا تھا جو آر ٹی آئی کارے کرتا ہے تو میں آپ سے اگلا سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ویویسائی پٹہ دینا ہوتا ہے تب نگم بنی پارک وستار چلا جاتا ہے اور آوازی دینا ہوتا ہے تو شاستری نگر سنٹر چلا جاتا ہے ایک ہی جمین کو دو بار الگ لگ بتا کر کیوں بیچا گیا جبکہ جمین کاونٹیا ہسپٹال کی تھی بلکل یہ کاونٹیا ہسپٹال کی جمین تھی یہ نگم آدھیکاریوں نے گھم رہا کرنے کے لیے یہ سارا سڑینت جو ان کے من میں سروسے ہی کہیں نہ کہیں اس میں برسطہ چار کی بو آ رہی تھی تو انہوں نے پہلے سنسطانی جمین کو آوازی میں کنورٹ کیا ریٹے ان کی الگ الگ جو ڈیل سی ریٹ تھی وہ انہوں نے الگ الگ درشائی اس کے اندر اس میں نیلامی کے وقت آم جن کو بنچت رکھا کہیں اس کا پرچار پرسار نہیں ہوا آم جن اس نیلامی میں شامل نہیں ہو سکا میں وہاں بہت نزدیک کے وارڈ کا اسطانی پارشد ہوں مجھے خود کو جانگاری نہیں تھی جنرل کیا ہوتا نگر نگم اس کی بھگیپتی اکبار میں دیتا ہے نگر نگم آفیس کے بھار بور لگتا ہے اس کا پرچار پرسار ریڈیو کے مادیم سے گلی گلی مولے مولے اس کے بعد نیلامی ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں عدی کاریوں کی منشا اس میں کچھ اور کرنے کی تھی کہیں نہ کہیں بچتا چار کی اس میں بو آ رہی ہے اس لئے اندر کھاتے بات سامنے نہیں آئی پرچار پرشار نگم نے نہیں کیا لیکن جب پرموت کمار جی نے ہمیں کاجز دکھائے تو اس میں ایک پرچار پرشار کا نگم کی طرف سے جاری کیا گیا تھا پرموت کمار شرمہ جی نے جس پرکار سے اس پورے ماملے کو لے کھلاشے کیے تو سنگر سمیتی کے سدے سے برابر سارے آٹی آئی کے مادیم سے یا نگم مہدھکاریوں سے مل کر اس پورے گٹنا کرم کے جو ساکشے ہیں وہ جھٹائے ہم نے پہلے اور سنگر سمیتی نے نیڑنے لیا یہ جمین جن ہتھ کو دیکھتے ہوئے کانوٹیا میں مریجوں کے دباؤ کو دیکھتے ہوئے جمین کا کانوٹیا کے ہتھ میں ہونا چاہیے جی وہ سب پرکریا کو دیکھ جو سنگر سمیتی انہوں نے سانکیت دھڑنے کا فیصلہ لیا اور دن پہلے سانکیت دھڑنا دیا اس کے بعد جو جنپرتی نیدی گرن ہے ان کے سب کے بیان آنے لگے آج ہمارے پور منتری پرطاب سنگھ جی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے مان یہ مان جی شرما نے بھی اسی بھی کاروائی کے لیے پتر لکھا ہے جی لیکن میں تو مدے سے بھی آگرے کرتا ہوں کی جلد سے جلد مکھیا منتری جی کو پتر لکھے اور اس میں کاروائی کر اور اس کو نیرست کر وائیں اور جو دوسی عدی کاری ہیں جی جس پرکار سے ہم بات کرے سبح میر کے اوپر پٹو میں دھاندلی کے آروپ لگ رہے ہیں منیش گجر پر لگے آروپ کو ECV نے پرمان لیا ہے ایسے میں جو سمیں منیش کو مل رہا سائن ہے بینہ سائن کے اس کا پٹا نہیں بن سکتا ہے تو کہیں کہیں اس میں جب جانچ ہوگی تو جانچ کے اندر یہ سب چیزیں پہلو ہیں جو چھپے ہوئے ہیں سب سامنے آئیں گے سارے نام کے لیے رہوں گے جانچ کا ویشہ ہے اور اگر بات کرے تو پردھان منتری نریندر موڈی جیرو ٹولرنس کی نیتی کی بات کرتے ہیں لیکن راجستان میں راجستان میں یہ جیرو ٹولرنس نیتی دکھائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ جس پرکار جو فرجی وادہ ہو رہی نا ویسے میں نگم کے جیڑے کے عدیگاریوں کو آگت کرا دینا چاہتا ہوں کی اب سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی راجستان میں بن چکی ہے جی بھجن لاز جی کے نیترت میں بہت اچھا کام کر رہی ہے جو بھی عدیگاری کرمچاری اگر برشتہ چار میں کہیں لپت ہیں تو میں آپ کے چینل کے مادیم سے انہیں آگا کر دینا چاہتا ہوں یا تو وہ کام چھوڑ کے اپنا دوسرا کام دیکھ لیں یا یہاں سے چھوڑ دیں کہیں چلے جائیں اگر کہیں کوئی عدیگاری کرمچاری برشتہ چار میں لپت پایا گیا تو اب انہیں بکسا نہیں جائے گا جی اور میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے اس کے نے میر کے آرپوں کو پرمانت مان لیا اس کے بعد میر کو ہٹانے کی بات آتی ہے تو UDH منتری خررہ صاحب کہتے ہے کہ میر کو ہٹانے کی فائل ان کے پاس نہیں پہنچی جب کی فائل تو سی ام کے پاس جاتی بلکل 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 جے جے فائل خررہ جی کے پاس پہنچنے والی ہے یا پہنچ گئی ہوگی جہاں تک میری جانکاری میں ہے اور بہت جلدی کاروائی ہوگی میں آپ کو بتا دوں بھارتی جنتہ پارٹی جیرو ٹولرنس کی نتی پر کام کرتی رہی چاہی کیندر میں ہو چاہی کسی پردیش کے اندر ہو اگر اور سبحازی آپ کا بہت بہت دھنی واد آپ سٹوڈیو میں آئے اور اس خبر پر کھل کر بولے آپ نے اپنی بات رکھی آپ کی سرکار ہیں بی جے پی رہی نیوز 21